ہیلو ڈیئرے سٹوڈینٹس آج اس ویڈیو میں ہم کلاس ٹول کے راجنیدی ویژیان کے مہتپور انترارسی سنگھٹن اور چھیترے سنگھٹن کے کچھ امپورٹن ٹوپک کریں گے دوستو اور ان ٹوپک سے ہنڈر پرسن سی بیسی بورڈ اقزام میں پرسن آنے والے ہیں تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہرے جن لوگوں کو دورا چینلوں کو بتائیں سبسکرائب نہیں کہ اگر چل لو جرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن میں دبانا نہ بھولیں تو ہم پہلے سنگھٹن کے بات کریں آسیان آسیان کہہ دوستو آسیان کے فل فوم بھی پوچھ جاتی ہے اس کے ساپنا بھی پوچھ جاتی ہے آسیان مطلب ایسوسییشن آف ساؤت ایس ایسیان نیشن آسیان کہا گیا ہے آسیان کے صدق راستو کے اگر ہم بات کریں جس میں انڈونیسیا، ملیسیا، فلیپینز، سنگاپور، تھائی لینڈ، برنوی آسیان سنگھٹن اس کا ایک ہی مات رو دیس ہوتا ہے آسیان سانتی کو ساپنا کرنا اور اس نے جو بھی سدس دیس ہیں ان سبھی سدس دیسوں بھی وکاس ہے وہ رادنیتی کو آرتی کو سماجوں کو سانسکتی بھی وکاس کرنا ان کا دیس ہوتا ہے اتپتی یعنی ستھاپنا کب ہوتی ہے انیس سو سٹھ سٹھ میں آسیان گھوشنہ پتریہ بینگکوک گھوشنہ پتری پر سنستاپک راستو دوارہ ہستاکشر کرنے کے ساتھ ہی آسیان کے ستھاپنا ہوئی آسیان کے سنستاپک صدستو کی بات کریں تو اس میں انڈونیسیا، ملیسیا، فلیپینز، سنگاپور اور تھائی لینڈ ہیں سنستاپک راستو سے پرسند پوچھا جاتا ہے کہ آسیان کے سنستاپک صدست راستو نام بتائیے دوہجار پندرہ میں آسیان سمودائے کا سبارم کیا گیا اور اس آسیان سمودائے کے تین اسطمب ہیں اور تین اسطمبوں میں ہم بات کرنے تو پہلا ہے آسیان رادنیتک سرکشہ سمودائے آسیان آرثیق سمودائے اور آسیان سماجک سانسکرتی سمودائے اسی سے یہاں سے بھی پسند پوچھا تھا کہ آسیان سیلیسی آپ کیا سمجھتے ہیں اور آسیان کا انتراشر سنگرم نے کیا مہت پروفن کا رہی ہے ادیس سے کیا ہے اس کا دکشل پروے ایسیائی دیسوں کے سمرد اور ساندھپور سمودائے کے لیے آرثی وکاس سماجک پرگتی تیتہ سانسکرتی وکاس میں تیجی لانے ایتو پریاز کرنا اس آسیان کا ادیس سے ہے آسیان کو روپ میں پرمکتہ پیدا کرنے کے لیے پرمکتہ دکھانے کے لیے آٹھ اگست کو آسیان دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے دوسرا سنگٹن ہے جس کا نام ہے یوروپی سنگ جہاں ای ایو جو دو ہوجار پانچ تک امریکہ کو سب سے زیادہ ٹکر دینے والی سنگٹن مانا جاتا رہا ہے حالکہ کچھ کمیوں کے وجہ سے ہی اپنے دیسوں پرابت کرنے میں آسفل رہا لیکن پھر بھی یہ ایک بہت پور سنگٹن ہے جو امریکی ارث ویبستہ اور امریکی ایک درویہ ویسو کے چنوٹی دینے گروپ میں مہت پور ہیں یوروپ میں اس تھی 27 دیسوں کا ایک سراجنیتک کمارتک منچ ہے کیا ہے یوروپ میں اس تھی 27 دیسوں کا ایک سراجنیتک کمارتک منچ یوروپین اونین اس کے 19 صدد سے اپنی عادکارک مدرہ کے طور پر یورو کو مانتہ دیتے ہیں یعنی یوروپی سنگ کے اپنے مدرہ ہے جس کے یوروپی سنگ کے صدد سے کے سبی دیس کرتے ہیں اس میں یوروک نام دیا گیا ہے جبکہ انہوں جو سدستے ہیں اس کے وہ اس یورو کو شکار نہیں کرتے وہ کون کون سے ہیں بلگاریا کرویسیا چھیک گھڑ راجے ڈینمارک ہنگری پولینڈ رومانیا سویڈن ایم یونائٹڈ کینگڈم یورو کو اپیوگ نہیں کرتے ہیں نیسٹ یورپی سن کی ستاپنا 1992 میں کی گئی تھی کس سندھی دوارا موسٹری سندھی دوارا اس کی ستاپنا کی گئی تھی اور اس سندھی کو نیدرلینڈ کے موسٹریس میں یوروپی سمدائے کے صدت سے دوارا ساتھ فرور 1992 کو اپنایا گیا لکش کیا ہے یوروپی نیلینڈ کا سبھی ناغرگوں کے لئے سانتی اور مل ایم کلیان کو پروسائد کرنا اس کے ساتھ ساتھ ویگیانک ایم تقنیقی پرکتی کو بڑھاوا دینا اور ای ایو دیسوں کے امد آرثک سماجیک اور چھتے ایک جوٹتا کا سمنوے کو بڑھاوا دینا اس کا لکش ہے یوروپی سمدائے کے صدت راشت دوارا ایک اور سمدائے کے ستاپنا کی گئے جس کا نام تھا یوروپی آرثک سمدائے یوروپی آرثک سمدائے کہ ہی یوروپ جیسے ہم بعد میں یوروپی نیلینڈ نگرام چانتے ہیں استاپنا روم سندی کے دوارا 1957 میں کیا نسار کی گئی تھی ادیس سے تھا سنسابق ستاپنا کے مد ایک سازہ بازار ایم سیما سلو کے سنگ سامل کرتے ہوئے آرثک ایک ایک اکران استاپیت کرنا یہاں سے ایک اور پرسن مددہ ہے کہ یوروپی سنگ کے ایسے دو راستروں کے نام بتاؤ جو پرماڑو سختی سمپن ہے اور جنہیں سرکشہ پرسد میں سائی راشت کا درچہ دیا گیا ہے وہ دو راستر تھے بریٹین جہاں بریٹین اور دوسرے تھا فرانس حالانکہ فرانس اب یوروپی یوروینی کا ایک الوطار سرس ہے جو پرماڑو سختی سمپن ہے اور جسے انتراشتری یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرکشہ پرسد میں اس سائی تدستر کا درجہ ملا ہوا ہے چونکہ بریٹین اور یوروپی سنگ سے ہر لگ ہو چکا ہے بریجٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے ورس دو جہا سولہ میں یوکے کے سرکار دوارہ یعنی بریٹین کی سرکار دوارہ ایک جنور سنگرے کا ایوجن کیا گیا اور راستروں نے یو کو تیاغنے پکش میں مدان کیا دو جہا بیس میں بریٹین یوروپی یونینی سے پوری طرح سے الگ ہو چکا ہے یوروپ مدرہ کا جو پرسند تھا وہ کب شروع کیا گیا دو جہا دو میں اسی طرح یوروپی یونینی سے نیسٹ ہے سارک یعنی دشیس تساؤت ایسیان اسوسییسن فور ریجنل کورپریشن دکشن ایسی ایسی چھتری سیوگ سنگٹھن سارک ایک اسی طرح اپنا آٹھ دسمبر انیس سو پچاسی کو ڈھاگام ہو گئی اور اگر ہم اس کے سنستھاپک سدسو کی بارے میں بات کریں وہ کون بانگلہ دیس بھوٹان بھارت مالدی نیپال پاکستان اور شلنکہ اس کی وچار زور پرطم انیس سو اسی میں سامنے آیا تھا سارک سنستھاپک سدسو میں اگر ہم بات کریں تو بھارت سب سے بڑا ویشویگ لوگتانترک دیس ہے جس کی سب سے بڑی مہتپور بھم کا سارک دیسوں کو ایک سات ایجو رکھنے میں سامنے سارک کے ورطم سدسو کے سنکھے بات کرے تو بھی ورطم میں آٹھ ہے اور آٹھوہ راست جو ہے وہ افغانستان جسے ورس دو آزار سات میں آجید چودہ وارس سکھ سمیل میں سارک کا نیا سدس سے بنایا گیا سارک کا مکھیال کہاں تو نیپال میں نیپال کے کارٹ مانڈو میں اس کا مکھیال وسط ہے ادیس سے دکشل ایسیا کے لوگوں کے کلیان کو بڑھا دینا ایمہ ان کے جیون کی گروتہ میں سدھار کرنا دکشل ایسیا کے دیسوں کے مد ساموی کا آت مرورتہ کو بڑھا دینا اور انے وکاس دیسوں کے ساتھ سیوگ کو مجبوط بنانا یہ سارک کا ادیس سے ہے سارک ادیس یہ بھی ہے کہ جو بھی ساموی راست ہیں یا سارک جو بھی صدد راست ہیں ان راست میں سانس گتی سماجی کا آرثی کو ٹراؤ نیت اگتا کو بڑھا ریڈیا کی سابنہ کی جس کے تحت سارک کے سانگٹن کے ساموی سبھی صدد راست راست میں سیما سلک رہی ویپار کرنے سکشم تھے اور اسی کے تحت ان کے دورہ ایک اور سانگٹن کے سابنہ جس سابتہ کے نام سے جانتے ہیں ان نیس سو پنچ چان میں سار کے کس تحت دیش کے مد ویپار کو پروش کرنے کے لئے سابنہ تھی اگلا ہے سانگٹن اس کا نام کہہ تو وہ ہے یونائٹی نیشن اور اگنائز سنگ سنیوت راست سنگ سنیوت راست سنگ 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 اور یہ راست سنگ کا چوبیس اکٹوبر انیس سو پینت سنگ 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 سنوطرہ سرکشہ پریشت کے ایک بہت مہت پڑھنگ ہے جسے سرکشہ پریشت کے نام سے جانا جاتا ہے اور سرکشہ پریشت میں کل سدس دیسوں کے سنکر کتنی ہے پندرہ ہے دید میں سے پانچ جنہیں اسٹھائی راشت کا درزہ دیا گیا ہے وہ ہے سنوطرہ جمیر کا پرانس روس بریٹین اور چین انہی پانچ راشتوں کے پاس ریٹو پاور بھی ہے دس اسٹھائی سدس سے ہیں انتراشتی پرماڑو ارجہ ایجنسی کی اسٹھاپنا یہ کب کی گئی اور کیوں کی گئی انتراشتی پرماڑو ارجہ ایجنسی کی اسٹھائی اینا میسید کی گئی اور یہ ایک ایسی ایجنسی جو پرماڑو نگرانی کا کام کرتی ہے تاکہ ویسوے کے دراشتوں دوارہ جن کے پر مادو ہو جائے سکتی سمپن ہے وہ اس کا درپیوگ نہ کر سکے اور انرے راست جو اس سکتی کا درپیوگ کر سکتے ہیں اور کر سکنے سکشم ہیں ان کو اس سکتی سے پرابت کرنے سے بجائے جا سکے اگلا ہے سروت راشت بال وکاس کوس یعنی یونیسیف یعنی یونیٹیٹ نیسن انٹرنیسنل چائل ایڈوکیشن فنڈ اس تھا اپنا گیارہ دیسمبر انیس سو چیلیس کو مکھیالہ اس کا نیو یورک میں ہے انیس سو پیسٹھ میں انیس سو پیسٹھ میں انیس سیف کو سانتی کا نوبل پرسکار ملا تھا اسی طرح انیس سو نواسی میں اندرہ گادی سانتی پرسکار سے بھی اسے نمازا گیا ادیس سے کیا تھا کیونکہ اس کا اپنا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دوسرے ویسو دوبے میں نشٹ ہوئے راشتروں کے بچوں کو ان کے وکاس کرنا ان کو بھوچان اپلپ گرانا اور سکشہ اور سیوائی اپلپ گرانا ہی اس کا برمک ادیس ہے اور آج اس کا ادیس کئی گناہ بڑھ چکا ہے اگر ہم یونیسیف کی بات کریں تو ویسو میں کوپوسڑ کے لیے اور ویسو میں سکشہ کے لیے جو سب سے مہتپڑ کاری کرتے ہیں وہ ہے یونیسیف نیسٹ ہے دوستو وہ ہے یو این ڈی پی یعنی یونیٹیڈ نیشن ڈیولیپمنٹ پروگرام یعنی سنویت راشتر وکاس کارکرام اس کی ستھاپنا بار بائیس نوم بار انیس سو پیسو کی گئی ادیس گریبی کم کرنے آدھار بڑھاچے کی وکاس اور پراجاتانتری پرشاسل کو پروشائد کرنے کا کام کرنا اس کا ادیس ہے ٹھیک اسی پرکاس یونیپ اس کی بھی ستھاپنا انیس سو باسر میں کی گئی تھی یونیٹیڈ نیشن انویرمنٹل پروگرام یعنی سنویت راشت پریارڈ گارکرام ویسو میں پریاروران سمبندی سبھی سمسیہ اوہل کرنے کا کاریے یونیوپ دوارہ کیا جاتا ہے اس کا مکھالا نیروبی میں ہے اور اس کے چھے اور راشتوں میں انکاریلے بھی ہے اگلا دوستو جو اس چیپٹر میں ایڈ کیا گیا ہے وہ آئی ایلو بہت مہتبور ہیں یعنی انتراشتے سرم سنگ یعنی انٹرنیشن لیبر اورگنائیشن استھاپنا انیس سو انیس میں مکھالا اس کا جینیوہ میں ہے اور یہ کیا کاری کرتی ہے انتراشتے آدھاروں پر مزدور و تدہ سرمیکیوں کو ہیتوں کے لیے رکشہ کے لیے نیم بناتی ہے تاکہ ان کے ساتھ بیگاری نہ کیا جا سکے اور دھوگی کرن کے بعد جس طرح سے مزدوروں کو سوشل کیا گیا جس طرح سے انہیں تنگ گلیوں اور انیک پرکار کے سمجھوہ کو سامنا کرنا پڑا ان سبھی سمجھوہ کو سمابت کرنے کے لیے آئی ایلو نے مزدوروں کے لیے ایک سنگٹھوں کی روپ میں کار کیا اور ایسے نیم بنایا ہے جن سے ان کو سوشل کو سمابت کیا جا سکے مزدوری کو صحیح روپ سے لاغو کیا جا سکے یہ سنیت راشت کے ایک ویسی سنسطہ ہے انیس سو انہتر میں اسے ویسی سانتی کے لیے نوبل پرسکار بھی ملا ہے ورطمان میں آئی ایلو کے جو سدر سدیس ہیں وہ کتنے ہیں وان نیٹی سیون چلیے نیسٹ وہ ہے سنیت راشت خاد وکرسی سنگٹھن اسطحابنہ چودو اکٹوبر انیس سو پیسٹھ مکھیالہ ہے روم یعنی اٹلی میں سنیت راشت کے اگر ہم بات کریں تو سنیت راشت میں جو لینگ میں چلتی یعنی جو ان کی ادھکاری بھاسا ہے وہ کون کونسی ہے انگریجی فرنچ چینی عربی اور اسپینس انیٹر نیشن آف اورگنائزیسن کی کاریالی بھاسا ہے یعنی انہی بھاساؤں کا پریوگ کاریالی بھاسا کرنے کے لیے اور کاریالی بھاسا گروپ اس کا پرستعمال کیا جاتا ہے سنیت راشت کے جو پرمو کانگ ہیں ان کے نام کیا کہیں تو اس تو وہ ہیں یہاں سے بھی پرسند پوچھا جاتا ہے وہ ہے مہا سبہ اسے وشوے کا لگو سنسد بھی کہا جاتا ہے بھارت کے پرثم مہیلہ تھی ویجیل اچپی پندی جنیس کے دست تکی تھی سرکشہ پرست اس کی صدد سنکھیا پندرہ ہے جسے پانچ اس تھائی اور دس آس تھائی صدد سے ہیں جو دو سال بعد ہر دو سال دو چونے جاتے ہیں سرکشہ پرست اس میں چومن سال سے ہیں انتراش نیال ہے اس کی ستھاپنا تین اپریل 1946 کو ہیک میں کی گئی تھی پندرہ نیادیس اس میں کاریرد ہے پانچو ہے نیاز پرست اور چھٹا ہے سجی والے چلیے برکس جو ابھی اس نیاز سلویس میں ایڈ کیا گیا ہے برکس کی اگر بات کرے تو ستھاپنا جون دوہجا سولہ میں کیا گیا دوستو برکس کی ستھاپنا جون دوہجا سولہ میں اور برکس میں سامل دیسوں کی اگر بات کرے تو بی سے براجیل آر سے روس آئی سے انڈیا سی سے چائنا ایس سے افریقہ یعنی براجیل روس بھارت چین دکشل افریقہ یعنی وہ اچھے اوبرتی راشتر ارتفرستہ کے ایک سنگٹن ہے جس کے ادیس ہے اپنے سنگٹن دیسوں اور وکاسیل دیسوں وکاس کرنا تاکہ وہ 20 وکاس کے پت پر آگرسر ہو کر آگے بڑھ سکے اور امریکہ جیسے راشتروں کی چنوٹی سے آگے بڑھ سکے سنستاپک کے اگر بات کرے جو دیسے وہ ہے چین ہے براجیل روس شروعات میں براجیل بھارت روس اور چائنا ہی اس میں سامل تھے لیکن 2010 میں دکشل افریقہ کو پہلی بار سامل لینے گا اس میں امدل کیا گیا اس کی شروعات کی گئی تھی 2000 ایک میں گولڈ مین سیک کے ارتساستری جیم او نیل دوارہ براجیل روس بھارت اور چین کے ارتبستاؤں کے لیے ایک ایسے سنگٹن کی ستھاپنا پر بل دیا گیا جس میں یہ وکاسیل دیس کی ارتبستہ ہیں اپنے وکاس کو اور گتی پردان کر سکے اور اس کے لیے ایسا ساجہ منچ کے سکتا تھی جس منچ کی ستھاپنا پورا کرنے کے کام کرتا ہے برک پہلا برک ساکر ساملن ورز دوہزار نو میں روس میں ہوتا ہے دسمبر دوہزار دس میں دچل افریقہ کو برک میں سامل ہونے کے لیے امنتری طور اسے برکس کے نام سے جانے جانے لگا دوہزار گیارہ میں پہلی بار چین کے سنایا کے تیسرے برک سیگر ساملن میں دچل افریقہ نے بھاگ لیا ٹھیک ہے اسی انہی برکس کے سامل دیسے دوارہ ایک الگ سے بینک کی ستھاپنا کی جسے کیا کہا گیا ہے ڈی بی یعنی نیو ڈیولیمنٹ بینک ورز دوہزار بارہ میں نئی دلی میں آیو جیت چوتھے سیگر ساملن میں ڈی بی کی ستھاپنا کی گئی ورز دوہزار چودہ میں براجیل کے فورٹال ایزار کے چھٹے برکس سیگر ساملن میں کے دوران ڈی بی پر ہستاشر گئے گئے ڈی بی کا جو مکھیالہ ہے وہ سنگھائی چین میں ہیں ورز دوہزار اکیس کی برکس سیگر ساملن کے دیستہ دوستو بھار دوارہ کیا جائے گا اور دوہزار بیس میں جو برکس سیگر ساملن وہ کہا ہوا تھا روس اور براجیلیا کی براجیل کی رازہ نہیں براجیلیا ٹھیک ہے تو دوستو یہ وہ ہمارے کچھ مہتپور انتراشی سنگڑن ہے جو پرکشہ میں ہنڈر پرسند پوچھے جائیں گے اور جیدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی دوستو تو لائک کر دیں سیئر کر دیں بیل آئے کر دیں دوبارہ نہ بھولیں ہم نئے سٹیوڈیو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپی کے ساتھ تب تک کے لئے جائہن آپ لوگ پڑھتے رہیے اور مسکراتے رہیے